بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیو کیا حال آپ کا آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا آج میں سپیشل فریش ہو کے آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ پورے سال کا جو آپ کا ذائچہ ہے آپ کی زندگی کیسے گزرے گی بڑے اچھا وقت آنے والا ہے انجوائے کریں گے ٹرائن آ رہی ہے آپ کے سینڈنڈ کو اس لیے پورا پروگرام سنیے گا ڈیری اپنے پاس رکھئے گا پوائنٹس لکھتے جائے گا اس سال آپ نے فیدے اٹھانے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیئے ہیں کیونکہ میں نے سال اپنے ہنڈرڈ کے مکمل کرنے اور لیوویل ہیلپ ہوں لیمی سو اگر آپ نے کیا تو آپ نے کمز کم اپنے دس دوستوں سے آپ نے سبسکرائب کرانا ہے یہ آپ کے ذمعے میری روکویسٹ لگ گئی ہے اینی ہو سٹارٹ کرتے ہیں 2023 پر آگے جانے سے پہلے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہے کیا چیز ہے لیو ہوتے کیا نمبر ایک تم گئے آئی بیسٹ فیوریٹ پیپل مجھے جو زوائٹک سائن میں جو بندے مجھے جو میں نے میرا ایکسپیرینس ہے زندہ دے لوگ اپنی زندگی جینے والے اپنا مرضی کرنے والے اگویسٹ اور ان کی صرف بنتی ہے تو ایریس کے ساتھ بنتی ہے اور سیجیٹ ایریس کے ساتھ بنتی ہے اس لیے میرے جتنا حلقہ باپ جتنے دوست ہیں وہ سارے لیوی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے کریکٹر سے لیو جس کو برجے اصد بھی کہتے ہیں سانگ راشی ہندی میں کہتے ہیں اور آپ کا جو حاکم سے آ رہا ہے وہ سن ہے سن روشنی دینے والا جس کو اردو میں سورج کہتے ہیں اور ہندی میں سوریا کہتے ہیں اور اس کا آپ کا جو سائن ہے وہ شیر ہے ببر شیر جیسے کہتے ہیں جس کو اوپر ایسے کر کے کھال ہوتی ہے بنا ہوتا ہے اس کا بڑا جو لائن کی ڈیفیشن لائن is roaring تو دھارنے والا شیر جیسے کہتے ہیں وہ ہیں اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پوزیٹیو کریکٹرز کی ہیں بڑے ڈائنمک متحرق قسم کے لوگ ہیں ڈومینیٹنگ ان دی سوسائیٹی ان دی ہوس ایکٹیو ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں امبیشیس ہوتے ہیں ہوسلا مند ہوتے ہیں جینرس کرجیس ہمت والے جسے کہتے ہیں پرجوش پرولولا انتوزواسٹک براڈ مائنڈڈ بڑا دل ان کا ہوتا ہے کھولے دل کے یہ لوگ کنزرویٹیو نہیں ہوتے ہیں یہ کھولے دل کے مالک ہوتے ہیں وارم آٹیٹ گوڈ آرگنائزر اور چیئر فول ہر وقت مسرور زندہ دل رہنے والے لوگ لائک آٹ اینڈ لٹریچر میوزک سنسیر فرم مائنڈڈ ووریشیس ریڈر کتابوں کا کیڑا بھی ان کو کہا جاتا ہے کتابیں پڑھنے کا پہنچ ہوگتا ہے فارگیف فول ہمیشہ بات کو آگے نہیں بڑھاتے اور ختم کر دیتے ہیں کینٹ بی ڈکٹیٹڈ ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آرڈر نہیں دے سکتے ان سے بڑا عدب سے اور تحکمانہ لے جاتا ہے استعمال کریں ریکویسٹ کریں بھائی آپ نے یہ کام کرنا کہیں اے تو کام کرنا پہ کہا تیری ایسی تیسی تو بولیا کس طرح اینی ہو یہ ان کا ایک فرینک بڑی جلدی ہو جاتے ہیں سچ بولنا اور ان میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے ان امپلسیو اڈاپٹیبل وایلنڈ ڈیلیر انڈیپینڈنٹ تنکر سینس آف ڈینٹی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسپٹیلیٹی تو خیر ان کے پاس چلے جائے تو ایک رکھ رکھا ہوتا ہے پریزنٹیشن ٹی بریک جو ہوتی ہیں ان کی بہت ہی خوبصورتی پرائیڈ آف پرائیڈ ایٹ آف گھر میں یہ اپڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں مچور سینس آف رسپونسیبیلیٹی یہ تو ان کے پوزیٹیو کریکٹر ہو گئے اب آجو لیو آپ کے نیکٹیو کریکٹر کے ہمیں بہت زیادہ گھمنڈی غرور خود پسند خودگرزانا اور شیخی مارنا خود پسندی کنسائٹڈ بلنگ اور سنوبش یہ میں لفظ انگلیش میں ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ اس کی زیادہ بہت پومپیس اچھا پھر یہ بڑا خود پسندی نمیش بڑی کرنے دیتا ہی زد پہ آڑ گئے تو زدی نو ڈیسیئن کین بی امپوزڈ ان پہ یہ اکڑ جاتے ہیں سپیکس سپارنگلی نہ رہی کہ سو سمجھ کر بولنا نہ پہ تلے الفاظ بولنا پھر اگلے بندے کو ہرڈ بھی ہو جاتا ہے ویل فل بوسفل کول ہرڈنس ان ان کیرنگ ایٹیچوڈ بعض دفعہ یہ بڑے اگنور کرتے ہیں بہت زیادہ وین ہرڈ اٹینڈنگ ٹو کیپ اپیرنس اینڈ کٹ ادرز ڈان ٹو سائز ہوئے 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 چیلے اتنا ہی کافی بہت برا ہے اتنے چیتریفیں کر کے پھر اتنا سخت لیکن ہر ایک کے نیگٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ بھی آپ کے نیگٹیو پوائنٹس آپ کو فیضہ بھی دے جاتے ہیں آپ کو کوئی فیضہ بھی مل جاتا ہے اب آگے چلتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دوزار تئیس آپ کا کیسا گزرے گا دوزار تئیس کا سٹارٹ ہی بہت اچھا ہے اکیس دسمبر کو جوپیٹر نے آپ کے نائنٹھ ہوس میں آ جانا ہے اور آپ کے ایسینڈنٹ کو ٹرائن دے دینا سکون پوزیٹیو نیس ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ اکیس دسمبر سے ہی شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اکیس دسمبر دوزار بیس سے شروع ہوگا دوزار بائیس سے شروع ہوگا اور بیس دسمبر دوزار تئیس پہ ہی ہم ختم کریں گے تو دیکھیں آپ کو اللہ تعالی نے سٹارٹ کی دسمبر کو جوپیٹر کی ٹرائن وہ بھی نائنٹھ ہوس میں دے دی ہے اس دفعہ انشاءاللہ لیو موسٹلی ویل گو فار ہاتھ جمرا اور اگر کوئی دوسرے مذہب پہ ہیں تو بڑی اچھی اپنی عبادات سپیشل عبادات تو اس میں جائیں گے یہ خوشکبری آپ کو سب سے بڑی یہ ایک سال کی دوزار تئیس نائنٹھ ہوس ایکٹیویٹٹ آپ کا ہو گیا اور یہ سفر آپ کا روز اور رمضان کا مینہ آپ کے لیے کمال کا ہوگا اینی ہو سٹارٹ کرتے ہیں جنوری سے جنوری مارا سٹارٹ ہوتا ہے اکیس دسمبر سے بیس جنوری تک اور سن آپ کے چھٹے گھر میں چھٹے گھر میں اور وہاں پہ سن مرکری سن وینس وینس مرکری تو چار پانچ کمی نیشن بڑھے ہیں چھٹا گھر ہے جوپٹر کی ٹرائن سن کو تو ستیخ ہے نا اور چھٹے کا لارڈ ساتھویں گھر میں اب دیکھتے ہیں کہ چھٹے کا لارڈ ساتھویں گھر میں کیا کر رہا ہے اچھا یہ بڑا رومانٹک قسم کا آپ کا سین ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جو سروس کرتے ہیں جو کمپنی میں ہیں کسی پرائیویٹ آفیس میں گورنمنٹ جاب میں جو بھی کرتے ہیں ان کا یہ یعنی کہ جب وہ اپنے آفیس میں ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپوزٹ سیکس کام کرنے کی خواہش ظاہر کرے گی اور وہ ٹیچ ہو جائے گی بسی جب آزا فکر اٹرنیز آ جاتے ہیں آ جاتی ہیں یا کوئی ایس قسم کا تو وہ دفتر کا معال بہت ہی ہو جائے گا رومانٹک قسم کا آپ کا بھی اٹھنے کو دل نہیں کرے گا اچھا آپ اس کے ساتھ گپ لگائیں گے دوستی کریں گے اس کے ساتھ رسم و راب بڑھائیں گے یہ ایک مہینے کا پیریڈ ہے اس کے بعد بہت زیادہ آگے نہ بڑھنا کہ پھر آپ کام خراب ہوں گے یہ تلقات صرف دوستی تک نہیں مدود ہو سکتے بلکہ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پائیدار نہیں ہوتے اس لیے بہتر ہے کہ گپ شہر تک رہیے گا ایک لیمٹ میں رہیے گا لیمٹ کراس نہ کیجئے گا اچھا یہاں پہ وہ خواتین جو کسی کامپنی میں کسی آرگنائزیشن میں کام کرتی ہیں تو وہیں اپنے کلیک کا اپنے ساتھی کوئی کسی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ شادی ان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس قسم کا بھی آپ کا ہوگا کہ آپ کی شادی ڈسائیڈ ہو جائے گی وہیں آپ نے کسی کلیک کے ساتھ اور یہ آپ کریں گے ایک چیزہ یاد رکھئے گا اپنے دفتر میں کسی کے ساتھ آپ نے شراکت داری اور وہ نہیں کرنا بزنس نہیں کرنا وہ پیسے ڈوک جائیں گے چھٹا گھر ہے تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پچانے پہنچ جائے گا اس لیے آپ نے برائی میر بنی یہاں پہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے ساتھ کمیٹی ڈال لی کسی کے ساتھ آپ نے کر لیا آپ نے کاروبار کر لیا یا انویسٹمنٹ کر لیا سمجھیں آپ کے پیسے گئے چھٹا گھر ہے سرفسیس کا آپ نے ہنڈل دی سیچویشن ویری ویل اپنے اینیمیز حاصدین کو کابو کر لیں بڑے آپ کی اوریٹوری بہت اچھی ہوگی سینس آف ہیومر ہوگا میمری اچھی ہوگی کامن سینس ہوگا آپ کا انرجی ہوگی آپ کے اندر بہت ہوں گے اور آپ کے اندر اور پاپلر وارم آٹڈ تو چیئر فل اور بڑے یہ سٹارٹ ہی آپ کا اس سال سٹارٹ ہی بڑے اچھے کپڑے پہن کے اچھی لک بنا کے اچھے اورنمنٹ زیور اگر خواتین ہیں تو بڑے اچھے میچنگ آلے کپڑے نیا برائن نیا اس قسم کے کموں میں آپ بہت تیز ہو کے اپنے آپ کو تیار کر جائیں گے اور چیرے پہ ایک بڑی رومانٹیزم ہوگا اور بڑی میٹھی زبان جسے کہتے ہیں فسیو زبان میٹھا بول خوش گفتار شیری زبان الوکنٹ پاور ایکسپریشن آپ کا کمال کا ہوگا بہت یہ ہو گیا انکل آنٹس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو فیضا بہت جائے گا اچھا اس مینے میں آپ کا کسی قسم کا لسٹ انگر گریڈ یا حسد کوئی نہیں ہوگا کوئی ڈوبا ہوا کاروبار کو اٹھا لیں گے آپ کے پارٹرن کے ایکسپینس بہت اچھے ہوں گے پروسپریٹی ہوگی آپ کے جو کلیگ ہوں گے جو آپ کے ورکر مطاعت یا آپ کے جو سٹاف یہ آپ کے ساتھ پورا کاروبریٹ کریں گے آپ کو عزت دیں گے رسپیکٹ دیں گے اور اگر آپ نے کوئی قرزہ اپلائی کیا تو قرزہ مل جائے گا اگر قرزہ اتار نہ کوئی اپسٹیکل ہے وہ دور ہو جائے گی اگر کوئی آپ کی مرضی کی پوسٹنگ نہیں ہے تو وہ مرضی کی پوسٹنگ ہوگی کوئی آپ مرضی کی ٹرانسفر چاہتے ہیں تو ٹرانسفر ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو اللہ تعالی نے نائن تھا اسے ایک ٹرائن دی ہے جسے کہتے ہیں سٹارٹ میں نے کی سٹارٹ کی ہے اس لئے سٹارٹ اچھا ہوا اسی طرح جب فیبری آئے گا فیبری تو وہاں پہ سیونتھ ہاؤس میں آپ کا سن سیٹرن وینس اور مرکری چار کا کمبینیشن ہے اچھا وہ جو میں نے اوپر بتایا ہے الوکنٹ وہ کنٹینیوٹی رہے گی اسی طرح جو میں نے اکسپلین کی لیکن یہاں پہ ایک کمبینیشن اور بن گیا ہے ایک سن سیٹرن ایک سیٹرن مرکری اور سیٹرن وینس تو اس کمبینیشن کو تھوڑا سا سیٹرن آپ کے یہاں پہ ساتھ میں گھر میں تو تھوڑے سے کہلیں کہ ازواجی تلقات جو تھوڑے سے ٹائٹ ہو سکتے وینس سن بہت تو سوڑی سی ازواجی خاص پر ان لاز کے ساتھ آپ کا محج پڑ سکتا ہے خواتین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے مینے کو برباد مت کیجئے گا اپنی ساسو ماں سے نندوں سے پنگا نہیں لینا ہسپنٹ سے سیٹرن شاک کرنا کرنا غصہ چڑنا آج کا کام کال پہ چھوڑنا تنقید کرنا تو یہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا اسی طرح آپ کا سپوس بھی آپ کے ریسی پروکل آپ پہ چلے تو سیٹرن یہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھا تو سیٹرن پہ بیٹھت سیونت ہوس اچھا یہاں پہ سیٹرن مرکی جب بیٹھتا تو پیسی میسٹک تھوڑا سا بندہ نروس اور انفیریر کمپلیکس کا شکار ہونے کی ہوتا ہے لیکن وہ اوریل اور رائٹنگ اور اسٹیٹک انٹرس اس کے بہت بہتر ہوتی بہت بہتر ہوتی تو اس لیے کسی قسم کا پرشنی بات کوئی نہیں آپ نے صرف جو میں نے کہا کہ سردرد رہے گا یہ خیال لکھئے گا اور برڈن ہو جائیں گے کام بڑھ جائے گا اور میں خواتین سے ریکویسٹ کروں گا لیو میری پیارے بہنوں پلیز پلیز یہ بھی نافیدہ اٹھائیے گا اپنے ہسپنڈ کے ساتھ میچ مت ڈالی گئے لیو خواتین کی میری لائی اچھی نہیں ہوتی اچھا تو یہاں پہ ساتھویں گھر میں بیٹھا تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھویں گھر میں بیٹھا تو کیا کر رہا ایک اچھی زندگی گزرے گی پڑی مسرور ہو اچھا جہاں پہ نفسان میں نے بتائیں آپ قیدے بھی سنیں گھر کا محول بہت اچھا ہوگا آپ کا سپوس آپ کو بہت پیمپر کرے گا اگر آپ کارٹ نہ ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو خراب نہ کیا تو ایکسیلنٹ محول ہوگا گھر کا ایسا لگے گا جیسے گھر میں خوشیاں ہی خوشی ہیں اگر آپ کی love marriage سپوس آپ کی بیوی جو بھی آپ کو محبت چاہت کے علاوہ جسمانی جنسی سکون دینے کے لیے بہت ہی ایکٹیو ہوگی تلقات بہت مضبوط ہوں گے زندگی میں گھرلو سکون کے علاوہ دولت ملنے کے چانسز بھی بہت ہوں گے یہاں پہ محبت کی شادی کڑی کامیاب رہے گی میاں بیوی کی آپس میں آنکھوں آنکھوں میں باتیں جو ہوگی نا اشاروں سے سمجھ جائیں گے اور پارٹنرشپ آپ کی اچھی رہے گی یہ تو ہو گیا میاں بیوی کا اور ساتھ ہاں گھر اور اس کے علاوہ یہ شیئرڈ بزنس کے لیے بہتر بہتر ٹائم ہوگا بہت خاص کرتے بہت کام بہت کام یہاں پہ سیٹرن اتنا سرونگ بیٹھ ہے کہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو سپورٹ ملتی جائے بہت ملتی جائے اچھا اس مینے بڑی میند کرتے ہوئے نظر آرہے کوئی پلات لیتے ہوئے نظر آتے کھیتی باڑی اگر کرتے تو اس میں اناج بہت اچھا آپ کی بادشی ہوں گی اور ریکین کریں کہ گندم بہت اٹھ جائے گی یہاں پہ بلال گنجلہ کاروپار ہے وہ بڑا اٹھے گا بہت اٹھے گا اور یہاں پہ ایک ہی خیال اکھی کہ ساتھ مگر آپ کے پیٹ کا ہے تو وہ ایسی چیزیں نہیں کھانی جیسے بڑا گوشت ہو گیا اور زیادہ پروٹین جس سے آپ کا مدہ چوک ہو سکتا اس سے ذرا بچیے گا اور بہت زیادہ آپ نے یہاں پہ اپنے میدے کا خیال کرنا آگے پھر آگے چلتے ہیں ساتھویں کا لوٹ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو سپورٹ ملے گی جیسے کہتے ہیں کوئی سپانسرشپ مل جائے گی دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا کومپنیاں آپ کو ٹکٹ دے دے گی گورنمنٹ آپ کو ٹکٹ دے دے گی جو جہاں بیٹھا ہے کوئی دوست آپ کو سپانسر کر دے گا تو یہ مینا آپ کو بہت فیدہ ملتا ہوا نظر آرہا اور جنہوں نے امیگریشن کے لیے باہر اپلائی کیا وہ باہر جاتے نظر ہیں ہنڈر پرسن چانسز ہو گئے ان کے پوزیٹیو نکلیں گے اگر چھوٹی موٹی کوئی ابزرویشن لگ جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ سن نیگٹیو ہے تو اس لیے تھوڑا سا عصہ نہیں کرنا بڑا تحمل سے آپ نے ڈیل کرنا ہوگا اور بہت یہاں آپ نے جانا ہے تو اگر آپ کا انٹرو آتا ہے تو برائی میر بنی ایک دن پہلے چل جائے دندوں کی وجہ سے راستے میں فس سکتے ہیں اور آپ ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے جہاں بھی جانا ہے سفر کرنا وقت پہ سفر کیجئے گا یہ نہ ہو ابراڈ وہاں پہ آپ بہت ہی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے جنرل ہیپینیس اگر جوہا کھیلتے ہیں یا کوئی کچھ چیز کرتے ہیں اس میں بھی آپ پیدا ہوگا یہاں پہ آپ کو فارن افیرز میں بہت ایڈوانٹیج دو مینے ہوگے اب تیس را چلتے ہیں مارچ کا مینہ بیس فروری سے بیس مارچ کے درمیان یہاں پہ آٹھ جو پہلے بیس فروری سے بیس اپنا آٹھ مارچ تک آپ کا سن فری ہوگا ٹھیک ہے اور آپ بڑا تیس تیس کام کریں گے لے کر آٹھ مارچ کو سیٹرن کی مومنٹ ہے اور سیٹرن آپ کے آٹھویں گار میں سن کے ساتھ آجے گا یہاں پہ کام کا دباؤ پڑ جائے گا پہلے ہم دیکھتے کہ آٹھ میں کا لارڈ نائن تو پہلے تو اس کو دیکھ لیتے کہ وہ کیا کر رہا تو نفسیاتی آپ کو فیدے ہوں گے کیونکہ نائن تو جب لنک ہو جائے تو بندے کو فیدے پہنچنے شروع جاتے ہیں تو ذہنی طور پہ عملی طور پہ آپ بہت کامیابی انسپینٹیں گے دوسروں کی مدد بھی کریں گے مدد ملے گی بھی اور کوئی نہ کوئی جگہ بھی تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فورن نیشنلیٹی میں آپ بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے بیرون ملک سروس اور کام کرنے کے چانسز بہت ہوں گے اگر آلیڈی باہر بیٹھیں تو وہاں پہ بھی آپ بہت فیضا ہو جائے گا زندگی یہ اس مینے آپ چھوٹے چھوٹے سفروں میں بھی گزار رہیں گے یہاں پہ آپ کو اپنی سپوس کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیجز ملے گا نیشنلیٹی حاصل کرنے شریعت حاصل کرنے میں وہ آپ کو سپانسر کرے گا آپ کو نوکری بھی دلوا دے گا آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ خال ہو جائے گا اب آٹھ میں نے کہا وہی کمبینیشن وہی ایکٹیونیس جو میں نے جنوری کے بارے میں بتایا وہی میں بتایا وہی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کا ذنی موڈ ذنی سوچیں وہ کنٹینیون یہ تین مینے اسی طرح چلتی رہے گی اور جس پہ آپ کی انٹیلیجنس آپ کا سارا کچھ بہت تیز تیز کام کرے گا اور بہت بہتر کرے گا آپ آٹھ فان گھار رہے تو یہاں پہ کوئی پروپٹی ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کو کوئی فیور مل جائے گا جو بھی کام کرنا آٹھ مارچ سے پہلے پہلے کان لیجے گا پروپٹی کا کام جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا جو بزنس ریلیٹڈ ہوگا وہ کام آٹھ مارچ کے بعد کر لیے اگر آٹھ مارچ کے بات کریں گے پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا وہ ہی سستی کی بوری وہ سب کچھ ہونا چروع ہو جائے جو پروری کا مینہ تھا وہ ریپیٹ ہونا چروع ہو جائے گا سستی کی بوری بات بن جائیں گے کل آج کا کام کل پہ ڈالیں گے یہاں پہ آٹھ ہاں پہ تو گیسٹر کے پرابلم پرائیویٹ پارٹس کے پرابلم گائنی کے پرابلم اور جن کے کنسیف کیا وہ لوگ آپ کی بد پریزی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسئلہ خراب نہ کر دیجئے ہیلت ایشو ایڈوانٹیجز کا مہینہ اور بیماروں کے ناپڑ جائے یہ خیال کرنا ہوگا کوئی کرزہ مل جائے کرزہ نظر آتی دو نمبر کی دولت بھی لینے میں کامیاب ہو جائیں گی لگیسی میں ضافہ ہو جائے گا کوئی گفت مل جائے گا پیسے مل جائیں گے تو آپ کے سپوس کو جائداد مل جائے گی دوسرے بھی پیسے آ جائے میں بھی دو نمبر سے لائے پیسے اس کے پاس پاس سیٹرن جب ہوتا تو ہسپنڈ کے ساتھ میچ ضرور پڑتا باس کے ساتھ میچ پڑتا والد صاحب نراز ہو سکتے یا ان کی ہیلتھ خراب ہو سکتی بڑا بھائی آپ کے ساتھ نراز ہو سکتا بڑا بیٹا آپ کو بیمار ہو سکتا تو یہ آٹھ مارج کے درمیان اچھا یہاں پہ ایک چیمتہ آتی کہ آٹھ میں گھر سے آپ کے مارج کو سکیر آگی گی گیر میں گھر میں تو یہاں پہ نہ کرزہ لینا نہ کرزہ دینا نہ کسی کو پیسے پکرانے نہ کسی کے انویسٹمنٹ کرنا یہاں پہ صرف ٹریڈ کرنا ہوگا آپ کو اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میچ نہیں ڈال نہ یہاں پہ وہ بھی کرٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ بجلی سے نہیں کھیل نہ آپ وہاں پہ گاڑی جو دھند میں گاڑی چلانی سو سمجھ کی چلائیے گا موٹسیکل خاص طور پہ یہاں پہ بہت متعات رہی گا اور وہ کہہ رہا کہ بجلی اور اسے مچھر آنے جگہ سے دور اڈال نہ ہوگا تو یہ انسٹرکشن جو میں نے ایڈوائز تھی جو میں نے آپ کو تھوڑی سی دی آگے آگے اپریل کا مہینہ اب اپریل کا مہینہ میں آپ کی پوزیشن جہاں پہ بہت ہی بہتر ہو جاتی یہاں پہ مارس جو ہے نا وہ اٹھائیس تین کو جو میں نے ابھی آپ کو پیشن سی تین کی ہیں کہ موٹس سیکل نہیں چلانی یہ نہیں کرنی یہ وہ آپ اٹھائیس تین تک متاہت رہنا کیونکہ یہ مہینہ شروع ہوگا اکیس مارس سے بیس اپریل تک تو آٹھ ہو جائے گی تو یہاں پہ دو کنڈیشن بنتی ہیں نائند کا لارڈ گیارویں گھر میں اور پھر اٹھائیس کے بعد نائند کا لارڈ بھارویں گھر میں تو جوپیٹر آپ کا یہاں پہ کمبینیشن بڑا مزہدار بنا سن جوپیٹر سن وینس سن مرکری جوپیٹر وینس جوپیٹر مرکری اور اس کو ٹرائن آپ کے سینڈر سکون ڈاٹ کام بعد یہاں پہ آپ کو ایس نائند پہلو ہم گھر کو دیکھ لیں پھر آگے یہ مینا بڑا امپورٹنٹ ہے میں درہ لمبا کھین اس کو بتاؤں گا جب نائند کا لارڈ گیارویں جاتا تو کچھ لوگ غیر ملکی یہاں باہر کے لوگ جو بزنس کرتے ہیں آپ کے پاس چال کے آئیں گے اور آپ کو اپنا پیسہ دیں گے آپ کی خواہش پوری ہوں گی آپ کو ملنے والی سپورٹ علمی ورہوانی بھی ہو سکتی ہے یہاں باہر جا کے تعلیم حاصل کریں گے یہاں تعلیم اگر علم ایڈی لیے تو اس علم کو آپ بانٹے ہوئے نظر آتے ہیں بیرون ملک سے پیسہ کما کر بھائیوں کی زندگی بہتر بنانے میں استعمال کریں گے اور بڑوں کی عزت آپ کے اندر خواہش پوری ہوگی اور جیسے 28 تین ہوگا تو یہ مہار صاحب کا موف کر جائے گا آپ کے فیمنیس ہو سکے باروہ گھار وہ مذہبی سکالر جو بولتے ہوئے ان کو سلپ آف ٹانگ ہو سکتی ہے کوئی ایسا جو شیخ خطابت میں کوئی ایسا غلط فکرہ بن جائے جس سے ان کو سکینڈل کا فیز کرنا پڑے گا یا کوئی آپ ایسا کام کر جائیں جائیں جس اچھا یہاں پہ جو کمبینیشن بنا ہوا بہت اچھا وہ دیکھ لیتے سن جوپیٹر جب سن جوپیٹر کٹھا ہوتا تو بندے کے اندر ایک خاص انرجی ہوتی سنسیر بہت ہوتا سنسیر ہوتا سنسیر ہوتا سچ بولتا جوٹنی بولتا لوگوں کی مدد کرتا گریڈ مینٹل اقلیب رہم ہوتا دیووٹی آپ کی اگزیکٹیو ایبیلٹی ایک دم چار چاند لگ جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل جائے گی ڈپلومیسی میں اضافہ ہوگا انکریز ان آنر اینڈ ریپورٹیشن اور ورڈلی وزڈم ایک یہ آپ کا آگیا اس کے بعد جوپیٹر اور مرکری کا کمبینیشن دیکھیں تو وہ کیا آپ کو وینس کا پاپولٹی تھرو چارم اور جنیرسٹی ٹیسٹ فار لگزوریس کمفرڈیبل لائف لیونگ آئی آف کوالیٹی گریس فول ایبل تو ہینڈل پیوپل کنفریٹس ان لاؤ یہ ذرا خیال کریں انرجیٹک انٹلیکچول ریزلٹ اوروینٹڈ آپ کے کام تو یہ کمبینیشن آپ کا بہت ہی اچھا کمبینیشن اور اب اگر دیکھا جائے تو جوپیٹر کا اگر اور کمبینیشن دیکھا جائے تو یہ بھی ہو گیا سن کے ساتھ بھی ہو گیا وینس کے ساتھ بھی ہو گیا مرکری کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کے اندر ایک نام کہنے کہ مذہب کا رنگ بہت زیادہ ہوگا ایک ہارٹ دیووٹیڈ ہارٹ اورینٹیڈ آپ کا مذہب لفظ کیا یوز کروں کہ آپ فیت ان ریلیجن ان گوڈ بہت ہوگا کسی شرائن پہ جائیں گے حج عمرہ اپلائی کریں گے اچھا یہ مینہ اب مجھے یاد آ گیا اس میں رمضان کا مینہ ہوگا روزے بڑے خصوخشور سے رکھیں گے نیت سے رکھیں گے قرآن پاک ختم کریں گے اب آداد میں ٹائم گزرے گا می بھی می بھی کچھ لوگ روزے جا کے سعودی عرب میں رکھتے ہیں خانہ کعبہ اور مکہ امدینہ تو می بھی آپ کی ٹریولنگ آئے اور آپ وہاں جا کے عمرہ عمرہ بھی کریں گے اور ساتھ روزے بھی رکھیں گے یہ بھی چانس لیو اس دفعہ آپ کے بہت زیادہ ہے یہاں حج کے لیے اپلائی کریں گے میڈیٹیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی چیارٹی کریں گے یہاں پہ لوگوں کی بہت مدد کرتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کی ہلپ کرتے ان کو گروسری بغیرہ ان کو جو بھی آپ اپنا دن مند ڈالر لٹانے کے لیے تیار ہوں گے لوگوں کی دعائیں سمیٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لوگوں کو روزے کھلائیں گے ممانداری ہوگی آپ کی اور آپ کو کافی یہاں پہ پریزی آری ملے گی فیم میں اضافہ ہوگا اچھا وہ لوگ جنہوں نے باہر اپلائی کیا ہوا ہے اپنا ایڈوکیشن میں ان کو داخلہ مل جائے گا ان کی ٹیبلنگ آ جائے گی اس منہ میں وہ ٹیبلنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں اگر آل ایڈی وہاں پاڑے تو ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا بڑے ڈیووٹیڈ ہو کے کام کریں گے ریسرچ ورک میں بہت فیضہ مل جائے گا اور غور و فکر ان کا بہت اچھا ہوگا وجدانی کفیت ہوگی اور یہاں پہ وہ لیو جن کا تیسرا بچہ آنا ہے اس کے چانسز آپ کے بن سکتے ہیں کنسیل بھی کر سکتے ہیں تو اپریل کا مینہ اچھا مزید کی بات ہے آپ کے سان کو ٹرائن ہے سکون خاص اور پہ وہ خواتین جن کی سیپریشن ہے جو علیدہ بیٹھے ہیں اور میاں کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھے ہیں یہ تین مینوں میں پھر واپس آ جائے گی اور لیو خواتین کبھی ہیڈکوارٹر مات چھوڑا کرے آپ کی قسمت میں تھوڑا سا یہ تاف ٹائم ہے جب آپ کو پتا ہے کہ لیو جو ہے نا وہ پرابلم خواتین کے لیے پرابلم ہے تو پھر اس کو ہینڈل کریں ہینڈل کریں اور وہ خواتین جو گھر چھوڑ کے اب میکے بیٹھ جاتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں تھوڑا سا برداشت کریں تھوڑا سا فیس کریں you have ability to face the odd condition so why you leave the house why you یہ ایک temporary time ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے بھادری سے آپ گزار کیجئے گا اور یہ میں نا آپ کو اتنا کچھ دے کے جائے گا آپ کو sudden gain آپ کو کوئی فیدہ آپ کو کوئی پیسے آپ کا کہہ لیں کہ بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک break لوں گا چار مہینے آپ کے میں نے پورے زہر لگا کے پوری energy کے ساتھ میں نے بتایا تو تھوڑا سا وقت فرمو energy gain کروں آگے پھر ماہ کا مہینہ وہاں پہ سیچوشن تھوڑے سی different ہوگی تو ملتے ہیں break کے بعد جی چھوڑا سا break لیا تھا پھر fresh ہو کے پانی پیا گلہ ٹھیک کیا تھوڑا سا سستہ کہ پھر پانچوہ مہینہ شروع ہو رہا ہے پانچوہ مہینہ اس لیے میں نے وقت فل یہ تھا کہ یہاں پہ سن آپ کا راہو کے ساتھ آپ کے دسویں گھر میں آ جائے گا یہ بڑا important mean ہے 21 اپریل سے لے کے 20 میہ کے درمیان یہاں پہ آپ کو بہت careful رہنا ہوگا بہت careful سن اور جوپیٹر کا یہاں پہ سن اور راہو ہے آپ کے transit کا لیکن اس کا اتنا bad effect نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے نیٹل کا سانہ وہ اس وقت ٹرائن کے ساتھ بیٹھا ہے ستہی خیرہ ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ آپ بہت زیادہ active ہو جائیں گے بہت تیز ہو جائیں گے بعض دفعہ انتقامی کاروائیاں کرنے میں پڑ جائیں گے رہش ہو جائیں گے انڈرکار پڑ چلیں گے ساشی ذہن بن جائے گا اور ہر کام کو تیز 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 اور جلد بازی میں غصے میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے آپ کو بہت کنٹرول رکھنا ہوگا آپ نے کوئی کسی قسم کی بادواہ نہیں دینی غصہ نہیں کرنا کسی کا برا نہیں سوچنا سارے advantages آپ کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں دسویں کا لارڈ گیار میں گھر میں تو یہاں پہ جو آپ کا آٹھ پانچ ٹک تو دسویں کا لارڈ گیار میں تو آپ کاروبار کی طرف تھوڑا سا آپ پہ بوجھ بڑھ جائے گا اور بیزی ہو جائیں گے آپ سے کاروبار سنبھالنا نہیں جائے گا then you will request your friends you will request your بہن بھائی یا میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میری help کرو میں تھگ گیا ہوں میں کام کرنے میں اور پھر trade اور شاکرداری کو سسٹم کو چلانے میں trade جسے مشترکہ کاروبار چلانے کے چکر میں رہیں اور trade پر یقین رکھیں گے اور بہن بھائی کو ساتھ مل کر کاروبار شروع کریں یا ان کی help out لیں جسے چلچلا چلتا جائے گا یہ جگہ آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے اور آپ trading import export میں آپ کو advantages ملنے شروع جائیں گھر میں تو دسویں کاروبار بارویں گھر میں تو یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے اخراجات بار جائیں گے ایک دم یعنی کہ unnecessary expenditures آپ کو تھوڑا سا trigger کریں sun اور راہو بندے کو نا نیکٹیو ایکٹیوٹی پی طرف لے جاتا ہے دو نمبری کی طرف لے جاتا ہے تھوڑا ایسا بندہ کہتا ہے یار مہندہ عجقی رکھی کیوں نہ دو نمبر طریقے سے پیسے کمائیں کیوں نہ یہ تو یہ چیزیں آپ کے اوپر سوا دیں گے ساتھ آپ کے تو اس قسم کے کچھ آخراجات ایسے ہوں گے جسے آپ confuse ہوں گے مثلا آپ کا کوئی affair چل گیا hidden affairs پیسے مانگے جسے آپ کو تھوڑا سا problem آئے گا اور اس کام کو چھپانے کے لیے نا آپ تھوڑا سا ڈھر جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے کوئی چیز بیچنے کے چکر میں اس کا مو بند کرنے کے چکر میں رہیں گے تو کوئی ایسی بیماری جس پہ آپ کے اخراج آپ بہت پڑ سکتے ہیں اس لیے یہ مینہ آپ نے غصہ نہیں کرنا سردرد ہوگا مگرین ہوگی پریشر آئے گا کارٹ ہوں گے غصہ چڑھے گا اگر نمبری کرنے کے چکر میں جب بندہ دو نمبر کام کرتا تو تینشن ضرور آتی ہے تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہونے کے چانس ہے یہ تو ہوگیا آپ دسوان گھر آپ دسوان گھر یہاں پہ اٹھا کے رکھے گا آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا میں پرموٹ ہونا میں اپنے بزنس اٹھانا میں پروفٹ لینا مجھے تو پروفٹ رہے گی جس سے کاروبار کو اٹھانے کی کوشش کریں گے بائی ہوک سٹیٹس میں ضافہ ہونے کے پورے چانس ہیں ساتھ ڈیفیمنیس ہونے کے بیچارے سو جو بھی کام کیجئے گا تھوڑا سا اس چیز کا خیار رکھنا کہ ایک خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ در خوف ہونا وہ چھ مینے میں ہو جائے گا دو مینے لا کام آپ کا ہفتوں میں ہو جائے گا دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا یہاں پہ ایک کہلیں کہ بوسٹ رہو کام کو اٹھاتا بھی ہے تیز بھی کتر جتنا تیزی سے نقصان بھی دیتا اتنی تیزی سے فیدہ بھی دے دیتا اور اٹھا کے رکھتا اب یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کے رتبہ مرتبہ صحیحت فیم فادر بیمار ہو سکتے فادر کے ساتھ آپ کا لڑائی جگڑا ہو سکتا فادر اور آپ کے ساتھ نراز ہو سکتے کوئی ایسی ایکٹیوٹی آجائے جس سے آپ کافی بد کرنی اور یہاں پہ آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا سبجیکٹ تو ہور ٹو یو ریکٹ گصے میں آگے تو وہ کمانڈ آپ کی زیرو پہ چلی جائے گی اب رہو یہاں پہ کیا کر سکتا گصے میں آگے آپ ریز اگنیشن بھی دے سکتے ہیں آپ کوئی نیا گھر بناتے بھی نظر آتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ جن کا بزنس ہے بدبودار کاموں کا مچھلی کا گلی سڑی خوراک کا دونے کا سکتوں کا اوزاروں کا ہارڈ ویر کا کنسٹرکشن کا کھیتی باڑی کا اور یہ لوگوں کو پورٹری فارم کا شوف سنگز چلیز کا مسالے دار پرانی گاڑیوں کی سیل کرنے کا یہ کاروبار میں کہہ لیں کہ بوسٹ آجائے بہت بوسٹ آئے خاص طور پر مرگی کھانا تو ریٹ چڑھ جائے گا آپ کا اچانک دولت ملنا یہ بھی آپ کو ویران جگہوں سے پریز کرنا ہوگا وہ اس پہ نہیں دالنا اچھا یہاں پہ کچھ ایسا بھی سیچویشن جس پہ آپ گبرہات اور ایسا لگے گا جیسے آپ پہ جادو ٹونا ہو رہا گبرہات جائیں گے تو اس قسم کی سیچویشن مئی کا مینہ آپ کو تانگ کر سکتا تو اس لئے تھوڑا سا آپ نے اس میں بڑی پلاننگ آگے چلتے ہیں جون کا مینہ یہ شروع ہوگا اکیس اکیس مئی سے بیس میں جون تک کے درمیان اور یہاں پہ سن اور مرکری یہاں پہ اچھا یہاں کا مڈییٹر مرکری یہ چین کرے گا پہلے دسویں گھر میں ہوگا راہو کے نیچے اور پھر یہ گیار میں آ جائے گا تو دو ڈبل قسم کے ایڈوانٹیج ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ گیارہ چھے تک آپ کو مڈییٹر نیگیٹیو راہو کے نیچے ہوگا تو تھوڑا سا آپ کو متاعت رہنا پڑے گا آپ کو اپنا ریجیسٹیو سسٹم آپ کو اپنی سکن کا اور الرجی کا خیال کرنا پڑے گا جو ان کا منہ گرمی ہوگا گرمی میں باہر نکلیں گے تو موں پہ آپ کے یا ریشز پڑ جائیں گے جسم پہ کوئی کسی کھانے کی الرجی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دسویں کا لارڈ گیارویں گھر میں بیٹھ ہے وہ پہلو دیکھ ناوی معاملات میں نمائے روج دولت کمانے اور والدان سے ملی جائدات کو پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جائدات کاروباری جگہ فیکٹری حمل لانے کے لاوہ خود سے کمائی ہوئی عزت و شورت حاصل کرنے میں کام یاب ہوگی گے آپ کے والدان کاروبار میں شریک کریں گے یا اپنا کاروبار آپ کو دے دیں گے آپ واحد وہ شخص ہوں جو والدان کی مدد بھی کریں گے کاروبار کو ہی حسرت و خواہ سمجھ دن رات میند کر روج حاصل کر لیں گے بین بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا میبی وہ اپنا حصہ لے کے لہذا ہو جائیں تو یہ آپ کا گیارہ چھے جون تک آپ نے تھوڑا سا متاعت چلنا جیسے آپ کا مرکری آپ کے سینڈر میں آگ تو آپ کے اندر ایک اوریٹور ایبلیٹی بڑھ جائے گی بہت زیادہ ایک طاقت آج گی ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کی سینٹفک بین جتنا پیچھے تھوڑا سا پریشر آیا اس کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کو نکال لیں گے اپنے کاموں میں اور پھر کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی توقعہ پوری ہوگی کوئی آپ کی حسرت پوری ہو جائے گی کوئی آپ کو فیضہ پہنچ جائے گا کوئی بہن بھائیوں لیو کو جذباتی ہو کہ میں زیادہ زور لگا لگا لیے کیونکہ یہاں پہ گیر میں گھر کا آپ کو ملنے جا رہا ہے تو یہاں پہ گیر میں گھر آپ کو بہت کچھ دے دے گا ہو پوری ہو جائے بڑے رول آپ کے زندگی میں وہ بڑا رول پلے کریں تو جون کا مہنہ ہمارا فنانشل بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو فنانشل اپگریڈیشن مل جائے گا اور دوسرا کوئی غیر ملک کی سفر میں بھی آپ کو مدد مل جائے گی کوئی کاروں پاری سفر کریں گے اس میں بھی آپ کو فیدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بس لیفٹ ایر اور لیفٹ آپ کا میجر چینج اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ راہو چینج ہو کے آپ کے نائن تو جوپیٹر کے ساتھ آ جائے گا اب یہاں پہ جوپیٹر تھوڑا سا نیگٹیو ہو جائے گا لیکن وہ ٹائن اس کی رہے گی تو جلائی کے مینے میں سن اور مرکری آپ کے بارویں گھر میں ہوگا اور یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اس کا مرکری مون ہے تو یہ مینہ آپ کا بڑا فلکچویشن آلا ہوگا ہر مون ہر دو دن بعد ففٹی ٹو آرز کے بات گھر چینج کرے گا تو اس لیے یہاں پہ سڈن اور فریقونٹ چینجز آپ کی جنگی میں رہیں گی اس مینے کا پروگرام ضرور سنی گا آفتے کا پروگرام سنی گا اس کے مطابق ایکٹ کی جی گا کی مون کی پوزیشن جو ہوگی نا وہ آپ کو ٹکر کر سکتی ہے فیدہ بھی دے گی اور جذبات بھی کرے گی اسکیوز می ہوں گے پروفیشن میں فیدہ ہوگا آپ کو آپ کا ایسے یہاں پہ آپ کافی اپنا اخراجات بھی کرتے ہوئے نظر آ دیں لیفٹ آئی میں آپ کا پروگرام آ سکتا ہے اور آپ کوئی بھی آپ کی مون یہاں پہ سن نہ آیا مون جب آئے گا تو آپ کی فارن ٹریبل بھی کر رہے تو یہ آپ نے باروہ گار ہے کیرفل ہو کے چلنا کیونکہ یہاں پہ مور سون میں آپ کی زندگی میں یہ مینہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا کبھی کدھر 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 مور سون ڈاؤن ہو گیا کبھی آپ ہو گیا کبھی جو جس گار میں مون جائے گا اس کے مطابق آپ کا میڈییٹر جو باروہ گار کام کرے گا تو باروہ گار آپ کو خرچہ بہت کروائے گا خرچوں کو آپ کنٹرول کرنا ہوگا نیند سہی طریقے سے کبھی آگی نیند کبھی نہیں آئے گی باہر جانے کی خواہش بھی ہوگی اور باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں وہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی بہتری بھی مل جائے گی دیوان نالج میں آپ بہت انٹریسٹ بڑھے گا کوئی گمیوی چیز مل جائے گی کوئی اگر آپ خدا نخواست آپ کوئی لیگل ایشو چال رہے وہ آپ کے ہٹ میں ہو جائے گا اور باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہوتی نظر آ رہی مینٹل وریز ڈیپینڈ اپون دی مون پوزیشن ان دنوں میں جو اگر آپ کا مون اچھا بیٹھا ہے تو یہاں پہ ویرییشن بہت ہوگی تو یہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ لیتا ہم گوگے گلے پہ بڑا دباؤ ہوگیا ہر چار کے بعد میں آپ کو وقفہ کر رہا ہوں تو پھر بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی دوسرا بریک بھی ختم ہوگیا چائے پی کرم گرم چائے شاہد نے مجھے پھلای ہے اور میری آپ نے دیکھا ہوگا انرجی میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ بڑا ہارڈ ورک ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں میرے کاغذ یہ میں اس پہ بڑی مینت اور میں پچھلے دو مینے سے کام کر رہا ہوں یہ بارہ پروریم میں انشاءاللہ میرا تارگٹ ہمزہ نے مجھے دیا ہو ہے کہ میں پندرہ دسمبر تک سارے ایئر کے پروریم چڑھا دوں تو آج آپ لیو کا کر رہا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اگست کا مینہ جس پہ آپ کی ہیپی برڈ جسے کہتے ہیں اگست کا مینہ سٹارٹ ہوگا آپ کا اکیس جولائی سے بائیس تئیس اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اسینڈن میں آپ کے سن ہوگا آپ کا ٹرانزٹ کا بھی سن اور اس کا بھی سن نیٹل کا بھی اور جیوپیٹر کی ٹرائن یہاں پہ تو اڈوانٹیجز لینے آپ نے اور یہاں پہلے کا لارڈ پہلے میں تو اپنی شخصیت آپ کی بہت پیور لیوپن ہوگا آپ کے اندر پیور لیوپن ہوگا بڑا آپ صید مند شخصیت آپ کی وقار پور وقار ہوں گے ہارڈ ورکنگ پہ بلیو کریں گے محنت کریں گے اور پور اعتماد ہوں گے کسی بھی کام کو سو سمجھ کر فیصلہ کریں گے اور اپنی ذاتی بنائی ہوئی فیصل اور خود سے بنائی ہوئی حکمت عملی پہ کام کرنے پہ آپ کا یقین زیادہ ہوگا ٹیم میں نہیں ہوتے بلکہ سب پر اپنی اکل شخصیت سے روب ڈالنے پہ بھی یقین کریں گے جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا لہذا بہتر ہے کہ یہ ایک چیز اپنی آپ پہ اپنی مرضی کی نا تو ٹھیک ہے کام تو نکلنے لیکن دل زاری کسی کو ساتھ لے کے چلنے میں کوئی حرج نہیں انہارے کئی آفیسر ہوتے تھے انہوں پتہ نہیں جو میں پتہ میں سارا کام میں کر میں 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 جو ہوتی ہے وہ بندے کو کافی خراب کر جاتی سن اور مرکری ہوتے ہیں تو بندے کو اپنی ذات کے سوا کوئی نظر بھی نہیں آتا تو اس موڈ سے آپ کو نکل نہ ہو گا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی میں میں کرتے رہے جائیں اچھا یہاں پہ آپ کے دو کمبینیشن بنے ہوئے ہیں سن اور مارس اور مارس اور مرکری باقی تو آپ کو پیچھے اکسپلین کر دیں وہ کنٹینیوٹی سی رہی دینا سال آپ کی ایڈوانٹیج بہت ہیں اچھا یہاں پہ غصہ ضرور چلے گا ہوں گے شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے اور لیکن جیوپٹر کی ٹرائن آپ کو کنٹرول میں رکھے گی کہتے نا ایسے آپ ادھر نکلیں کوشش کریں گے یہاں دیوار آجائے گی ادھر نکلیں کرتی جائے گی ساتھ ساتھ اپنے کریکٹر پہ بہت زور دیں گے اور بہت محنت کرتے ہوئے فورسفلی کام کرتے ہوں گے ڈپلومیسی بہت اچھی ہوگی سیکریٹیونیس میں بھی اپنے معاملات کو خفیہ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جو ڈاکٹر رضاعت ہیں نمبر ایک یہاں پہ انرجی ان کے اندر ہوگا ڈکٹریل ایٹیٹیوڈ ہوگا ڈو ور سباڈینیٹ اور اپوزیشن یہاں پہ میر بانی کیجئے گا کسی کو روند نہ دیجئے گا کسی کا برا نہ کر دیجئے گا لیکن کوئی بات نہیں جوپیٹر کی ٹرائن ہے وہ روک دے گی آپ اور یہاں یہ چانسز بنیں گے بٹ یہ جوپیٹر کی ٹرائن کی ویسے آپ اس ٹرائل میں سے اس اپسٹیکل میں سے بریک سے نکل جائیں گے وقتی طور پہ پریشان نہیں ہونا زور لگا جگا ہمت نہیں آرنی وہ ڈسپوائنٹ ہوکے بیٹھ نہیں جانا کوشش کیجئے گا اس معاملات میں نکل جائیں گے منٹری بہت alert ہوں گے شارپ منٹی ہوں گے آرگومنٹی ہوں گے اور بڑا کننگ قسم کا آپ کا ذہن ہوگا اس کننگ نیس سے آپ نے نکل نہ ہوگا اور اس کے علاوہ پھر آپ کا سان مرکری کمال اس مینے میں آپ اپنے ریزرٹ دیں گے یہ مینہ آپ کو بہت کچھ دیکھے آپ کی بار نیچر ہوگی منٹل کپیبیلیٹی آپ کی دس گناہ بڑھ جائے گی سٹریچر میں اضافہ ہوگا پلاننگ اور سیلف کانفیڈنس یہ آپ کا بہت ایک پلاس پوائنٹ ہوگا یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا زد پہ نہیں ہونا کسی بات پہ بیعث نہیں کرنی سیلف نہیں ہونا اور ایمپیشنڈ نہیں ہونا بس ان چیزوں سے اگر نکل گئے تو سمجھ گئے کہ جو بھی آپ کام جس کام میں بھی ہر ڈال لیں گے وہ آپ نکالنے میں کام یاب ہوگی یا آپ اپنی ذات کے کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے اپنے جو بھی پرسنل ایشو ہوں گے اگر سے بیس اکیس ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ بہت اچھی پزیشن وہی جو میں نے پچھے ریپیٹ کیا وہی کنٹینیو رہے گا کیونکہ مارس اور مرکری جو میں نے بتایا تھا سن لیجیے گا دوبارہ کیونکہ پھر بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور یہاں پہ بولنے کی صلیت بہت اچھی ہوگی نپات اللہ بولیں گے علم کی روشنی پر بولیں گے آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا اور آپ جو بھی کریں گے کام بہت ہی اچھے تکیسے کریں گے اب یہ دوسرا گارہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا یہاں پہ قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی دنائیوی خواہشات پوری ہوتی نظر آئے گی دولت جمع دولت آئے گی اور اس کو چک پٹے کھانے کھاتے ہوئے نظر آتے فطرتاً آپ کو اپنے بینک آکون بڑھنا اچھا لگے گا لیکن اس کی ساتھ حافظ بڑھتی ہوئی نظر آتی جس سے آپ جائز نجائز کاموں کو بول سکتے اور جب اگر دولت زیادہ آگی تو موج مستی میں بھی پیسے ضائع کر سکتے اس میں غلط کا ممیمی جا سکتے سسرال والوں کی طرف سے آپ کو بہت ایڈوانٹیج ملتا ہوا بہت ایڈوانٹیج جہاں پہ آپ چہرے کے اپنا اپگریشن جسے کہتے ہیں فیشل کرانا ہائیڈرا فیشل کرانا آپ نے دیکھا کہ میں نے آج کل اپنا پیشل پرورم میں بتایا تھا کہ میری دو سٹنگ ہوگی ہاتھ بندہ کہتا بودھا جوان ہوتا جا رہا لیکن وہ مجھے بڑی اچھی ملی جو میں نے آپ بتایا تھا تو اگر آپ میرا نام لیں گے آپ کو سکسٹی پرسنٹ اکسونٹ فیفٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ ڈسکونٹ ضرور ملے گا وہ مجھے اجمل بھائی کہتی میں اس کو بہنوں کی طرح ڈیل کرتا ہو اتنی سٹیٹ قسم کی بچی ہے وہ باہر سے آئی ہے امریکہ سے پڑھ کے لیکن دیووٹڈ ان ہر ورک تو اپنا چہرے کو اپلیفٹ کرنے کا موقع ملے گا تو ضرور اپنا اپلیفٹ کروائیے گا تو یہاں پہ آپ کو پیسے ضرور آئیں گے اور یہاں پہ آپ کا دوسرا گھر ہے سسرال کی طرف سے بڑے الیٹ ہوں گے ایکٹیو ہوں گے تیز تیز ہوں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور یہاں پہ وکیل حضرات ٹیچر لائر بینکر مارگ گئے سٹاکشن شیرز والے بہت ایکٹیو کہ اپنے پیسے کمانے میں کامیاب ہوں گے اس مینے آپ کو بہت پیسے آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ اور رائٹ ائر پہ پر پرابلم آ سکتا ہے دانتوں کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے دینٹس کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے میں بھی کچھ دان نکلوائیں کچھ کریں یہاں کوئی روٹ کنال کراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ آپ نے بس اچھا جب مارچ دوسرے گھر میں ہوتا تو انچی انچی بولتا ہے ہارس بولتا ہے اگرم ریک کر جاتا ہے تو برائے میرے بار نہیں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے گا کیونکہ یہاں پہ فیدہ لینا ہے جہاں کے فیدہ اپنا خراب کرنا ہے تو ڈپلومیٹک ہو کے بڑا تھنڈا ہو کے کول مائنڈڈ ہو کے وہ لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں وہ لوگ جو ڈرنک کرتے ہیں وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ٹرنک لائزر لیتے ہیں ان ٹیکس کی تھوڑی سی کمی آنی شروع ہو جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ ان سے اپنی جان چھڑا سکے آگے چلتے ہیں جی اکتوبر کا مینہ اکتوبر کے مینے میں میں نے آپ کو بتایا کہ سن کے ساتھ کٹ ہوا گیا اور مرکری بھی ادھر چھے دس کو تیسرے کلارٹ دوسرے گھر میں تو آپ اپنی علم اور سیکیوی چیزوں کو استعمال کر کے پیسے بنائیں گے آپ کتابیں خریدتے ہوئے کیمرہ خریدتے ہیں موبائل الیکٹرونز کی وہ چیزیں جیسے لسی ڈی ڈیش وغیرہ اس پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آرہا اور بڑے اچھی سی لسی ڈی لیں گے اچھی سا کیمرہ لیں گے لیو کو تو ویسے بھی اس کی فوٹوگرافی تصویریں کھینچنا پریزنٹ کرنا اچھے کپرے سیلفی بنانا یہ تو ان کا ویسے شوق ہے بہت ہی اچھا مینگا سا موبائل بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت سا کوئی سیلفیاں وغیرہ بنانے کے لیے کیمرہ وغیرہ بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ سن کے تو ہے جب سن کے تو کٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا سازش منفق حیالہ دوخہ دہی چلاکی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی آپ کا یہاں پہ مسالہ دار چیزیں کھائیں گے گلہ خراب ہو جائے گا یا آپ کو اس ایریے میں پرابلم آ سکتا ہے جسمانی میں شکت بہت ہوگی باغ دور ہوگی چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے کبھی کدھر کبھی کدھر بڑی بین کے ساتھ آپ میٹ نہ ڈالیے گا آپ نے کوئی ایسے جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ کوئی بدبودار جگہ ہے کیمیکل ہے یا کوئی چبنے آلے کانٹے تھورنز آلی جگہ پہ آپ نے نہیں جانا اور اگر آپ پرائگننٹ ہیں تو باغ دور نہیں کرنی مسکاریجز کے چانسز ہیں گھر میں آپ کا باسی کھانا آپ کا فریج خراب ہو جائے گی گھر میں دھوان بار جائے گا کٹر خراب ہو جائے گا تو اس قسم کے پرابلم ویسے بھی بارشیں ہوئی ہوتی ہیں تو پانی کا اس ویسے گھر میں ایک سٹنکنگ قسم کی بدبود آپ کو ٹرگر کرے گی جیسے پانی کھڑا ہے اترنے کے بعد پانی کی یا گھٹر خراب ہو گیا یا گھر میں چولا آپ کا ہانڈی جال گئی یا کوئی ایسا ہو گیا تو پروٹھے بناتے ہوئے بھول گئے تو سارا دھوان گھر میں بھر گیا تو اس قسم کا اس مینے میں آپ کو تھوڑا سا آپ تانگ ہو سکتے ہیں تو تیسرا گھر آپ کا تیسرا گھر آپ کا ایجوکیشن میڈل ایجوکیشن کا بہت اچھا ہوگا سپیچ بہت آپ کی آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا بلکہ ضرور سے زیادہ تیز ہوگا سٹیبنا بہت ہوگا چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے اسکیوز می نمسائیوں کے ساتھ کوئی پرابلم آکا آ سکتا ہے کمیونکیشن سکیل بہت تکھی ہوگی تیز ہوگی اور میمری آپ کی بڑی اچھی چاند کریں گی ٹرانسپورٹیشن بزنس کو بہت چار چاند لگ جائیں گے اور مارکٹنگ وربل ایکسپریشن پرنٹنگ پریس یہاں پہ پرنٹنگ پریس سالوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کی تو چاندی نظر آتی ہے اور دو نمبر دو نمبر سی آئی دو نمبر کام دو نمبر اس پہ بھی پڑ جائیں گے کہتو پٹ ہے سوا مال کمائیں گے بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن بزنس آلے بھی بہت پیسے کمائیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کہلیں کہ دو نمبری سے ذرا پریس کیجئے یہاں پہ آپ دوسرا کسی سے لڑائی جگڑے میں سازشی ذہن جو گا کسی کی ٹان کھینچنا کسی کے ساتھ انڈر کارپٹ چلنا اور ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرنا وقتی طور پہ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اگلے کو نقصان پچانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اوورال پھر بعد میں آپ تھوڑا سا فیل کریں گے کہ میں نے کیا کر دیا آگے چلتے ہیں نومبر کا مینہ سن چوتھے گھر میں مارس کے ساتھ مارس بھی ساتھ بیٹھا چوتھے کا لارڈ چوتھے میں بیٹھا یہ کیوں مارس چوتھے گھر میں اور اپنے گھر میں بیٹھا اور سن ساتھ بیٹھا لیکن پہلو ایک چیز آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو صرف تھوڑا سا کنٹرول اس بات پہ کرنا کہ جذباتی نہیں ہونا امپلسیو نہیں ہونا اور غصہ نہیں کرنا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا اور پھر اڈوانٹیجز لینا یہاں پہ وہی ڈاکٹرز رات وہ سرجن بینکر پلیس والے آرمی والے جو بھی مارس سے ریلیٹر جو بھی آپ کے شعبے ہوں گے اس پہ آپ کو بہت فیدہ پہنچا ہوا نظر آتا ہے کمال کا آپ کو فیدہ ہوگا یہاں پہ میڈیکل سینسیز میکینیکل ورک جو وہ کیمیکل والوں کو فیدہ ہوگا مشینیری والوں کو بہت فیدہ ہوگا فائر پلیسیز والوں کو اور اور اکانٹس اور فنانس میں جو لوگ رہتے ہیں اور بینکنگ میں لون میں یہ یعنی کہ لیں یہاں پہ آپ کو اتنے اڈوانٹیجز مارس کے ملنے مارس ویسر غصے کا کنٹرول کرنے اب چوتھے کا چوتھے میں بیٹھا ہے تو کیا ہوگا والدہ کی طرف سے آپ کو بہت اڈوانٹیجز مل جائیں گے بہت فیدہ مل جائے گا یہ آپ کا سال کا بیسٹ ٹائم ہوگا جس پہ آپ اپنا کوئی گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں گھر کا نقشہ بن جائے گا یہاں گھر بنانا شروع کر دیں گے یہاں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے کوئی پلارڈ بیچنا چاہ رہے ہیں کوئی مکان بیچنا چاہ رہے ہیں بڑے اچھے ریٹ پہ بک جائے گا بہت اچھے بہت پروفٹ مل جائے گا کوئی نیا پروپٹی خریدتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھی ریٹ پہ مل جائے گا جس چیز کو بھی ہارٹ ڈالیں گے آپ کو فیضا ہوگا گھر کی رینویشن کرنی شروع کر دیں گے گھر کی رپیر بارشوں کے بعد آپ کو پتا ہے بندہ پھر رپیر شپیر کرتا ہے بندہ سارا کچھ کرتا ہے تو یہ اس لیے آپ گھر کو اٹھانے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں پروسپیرٹی ہوگی جائیدات کی حصول ہو سکتا ہے یہاں پہ کیٹلز کا بزنس کرنے لوگ کو بڑا فیدہ ہے ریزنس کی امپروومنٹ ہوگی ویدر بہت اچھا ہوگا چیسٹ کے پرابرم آپ کو کیونکہ سموگ کا مینہ کا تو چیسٹ کا اپنے خیال کرنا ہوگا وہ اچھا بیٹھا مارس پھر بھی لے کے پھر یہ گا کمفرٹ آپ کی زندگی میں یہ ہوگا ایکوزیشن اوپوی لینڈ گھر یہاں کو آپ جائیدات میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ نومبر کا مینہ آپ کو بہت کچھ دیکھے جائے گا آگے چلتے ہیں دسمبر کا مینہ یہاں پہ آپ کے پانچویں گھر میں پانچویں گھر لارڈ نائن تو اس میں بیسٹ کمبینیشن بیسٹ کمبینیشن آف یورپ جوپیٹر کی ٹرائن ہے پانچویں گھر کو اور وہاں پہ سن اور مارس سن اور مارس کا میں نے کمبینیشن پہلے بتا دیا برائی میر بانی وہاں پہ اس سے کو کنٹرول کرنا یہاں پہ یہ آپ کا جو دسمبر کا مینہ جو اکیس نومبر سے لے کے اکیس دسمبر کے درمیان ایڈوانٹیجز ہیں سرڈن گینز ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں کا لارڈ جب نائن توس میں جاتا ہے تو اس کا کیا ایڈوانٹیجز ملتا ہے بہت ہی سینسٹیو ہوں گے اور آپ کو علمی و دناوی ہر دو سورتوں میں روج مل جائے گا فیدہ ہوگا بے انداز ذینی و علمی فراسل کے ساتھ بے پناہ دولت کماتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا جان ان کی علمیت اور سماجی خدمات کو سلام کرے گی کوئی عالی تعلیم میں کامیابی مل جائے گی علم کی جس طور کے لیے بڑھتی عمر کے ساتھ دوسرے ممالک سے قانون ٹیچنگ سوشل ورک مذہب تصفہ پبلک فیض اور سوشل سروس کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اگر آپ نے اس میں تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو استعمال کر کے لوگوں میں روشنی بانٹ کے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اچھی خصلت اور فطرت کے مالک ہوں گے اس میں انہیں معاشی سور کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشن ٹریڈ میں آپ کو بہت فیضہ پہنچ جائے گا بیرونے ملک سفر کے چانسز بھی ہیں ہر قسم کے لوگوں اسے تلقات بھی بنیں گے شراکت داری میں بہت فیضہ ہوگا آپ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اڈوانٹیجزی ہی اڈوانٹیجز یہ تو ہو گیا پانچ میں اور نومے کا کمپینیشن اب اس کو اور دیکھتے ہیں پانچ میں آپ کے بچوں کا گھر بھی اگر آپ کی نئی شادی بھی تو کنسیو کرنے کی خوشی گھر میں ہوگی یا پہلا بچے کی پدہش ہوتی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کو خوشکبری ملے گی بچوں کے اگر کوئی ایکزیم دیا ہوا ہے تو ان کو ایک اچھا ارزرٹ ہے گا اور وہ آپ کی من مرضی کے سبجیکٹ میں وہ داخلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ڈاکٹر بن جائیں گے یہاں پہ میڈیکل پروفیشن میں لیو اس سال آپ کو بہت اڈوانٹیج ملتے نظر آ رہے ہیں بینکنگ میں ہے تو بینکر میں آرمی میں تو آرمی میں تو یہاں پہ آپ کے بچے آپ کو رزرٹ دیں گے آپ کے دوست آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے گا اگر آپ پی آئی ٹی اور یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی اڈوانٹیجز مل جائیں گے آپ کو آپ کا تھیسیز کلیر ہو جائے گا آپ کا پیپر پپلش ہو جائے گا آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی پھر سڈن گئن لارٹری جوہ سٹھا سٹاک اچھینجز میں بھی آپ کو وہاں پہ اڈوانٹیجز مل جائے گا سپورٹس ایکٹیوٹیز میں آپ کی بہت دچسپی ہوگی شرطیں لگائیں گے اس منہ پورا آپ اپنا شادی بیہاؤں تقریبات میں بہت آپ کا ہوگا میوزک میں جہاں بھی جائیں گے میوزک رہے گا انٹرٹینمنٹ ہوگا ڈانس کریں گے سب کچھ کریں گے ہلا ہلا موج مستی من پسند جگہ پہ جانا آپ کا ہوگا بچوں کے ساتھ سہر سپارٹے پہ بھی نکل سکتے ہیں رومینس میں بھی آپ کا فرادنیس میں بھی آپ کا چانس ہو سکتا ہے گیمزنگ میں آپ کو بہت فیضا ہوگا تو یہاں پہ اچانک فیضا ملنا وہ آپ کا نظر آتا ہے تو انٹ جو ہوگا لیو پورے سال کی آپ کی جو محنت کی ہوئی ہے جو سال کا آپ کا کاروبار میں انپور دی ہوئی ہے اس میں آپ کو ان شیپ آف ہیوڈ پروفٹ ہیوڈ فیضا آپ کو سڈن گین تو انڈ سال کا آپ کو بہت کچھ دیتے ہوئے آ رہا ہے تو یہ سال اب آپ کو یعنی کہ لیو بڑے عرصے بعد آپ کا جوپیٹر کی ٹرائن کے ساتھ یہ سال آ رہا ہے تو یہ لیو کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جن کے جن کی میہیں بیوی کی لڑائی ہوگی سلہ ہو جائے گی لیگل ایشو کیے ہوئے ہیں وہ ان کے حق میں ہو جائیں گے اگر کوئی باس کے ساتھ مسئلہ ہے ایسی آر خراب وہ ٹھیک ہو جائے گی پرموشن ہو جائے گی ہائر اتھارٹی کے ساتھ فیدہ ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیجز مل جائیں گے اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیا ہوگا جنرل کیا ہوگا کمپلیکیشن کیا ہوگی ایڈوکیشن میں کیا ملے گا ہیلتھ رومانس سوشل اینڈ بزنس یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹوپک کو ہم تھوڑا سا مقصد سا کنکلوڈ کر لیتے ہیں جنرلی میں نے بتایا یہ سال آپ کو بہت کچھ دے جائے گا جوپیٹر کی ٹرائن ہے آپ کو فیدے کی فیدے سکون رہے گا سب سے بڑی بات ہے سکون رہے گا سکون ڈاٹ کام کمپلیکیشن نہ ہونے کے برابر ہوگا ماں سوائے دو یا تین مینے جو میں نے بتایا اس میں آپ کا آپ نے ذرا لو کی پہ رہنا ہے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو کوئی پرابرم آ جائے کوئی کچھ آ جائے اسپنٹ کے ساتھ اس مینے میں آپ نے آپ کا اپنی پینسل سے وہ مینہ دیکھ لیجئے گا ماں سوائے غصہ اور کمپلیکیشن کوئی نہیں آپ کو بہت آپ نے سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا ہیل تیشو میں آپ کو بہت اڈوانٹیجز میں یہاں پہ کسی قسم کا سوائے مائی کا مینہ آپ کا ایک سوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے تو مائی کے مینے میں آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے بل بلڈ پریشر انکریز نہیں کرنا آپ نے کچھ کسی قسم کا نہیں رومانس آپ کا بہت اچھا چلے گا ماں سوائے مائی کا مینے میں جہاں پہ جب راہو کے ساتھ آتی اور راہو کی پھر سکیر آتی ہے جس مینے میں وہ اکتوبر کا مینہ یہاں پہ آپ کی رومانٹک لائف رومانس میں تھوڑی سی گڑبر ہو سکتی ہے تھوڑا سا ڈسٹنس آسکتا میہیں بھی مل رہی ہو سکتی ہے تھوڑا سا یہ آپ کو کیرفل رہنا ہوگا یہ بنتے ہیں اسکیوز می آپ کا یہ ایک جولائی کا مینہ اور ایک آپ کا اکتوبر کا مینہ اور یہ آپ نے تھوڑا سا کیرفل رہنا ہوگا اب آگے ہیلتھ اشیو میں نے بتا دیا رومانس بتا دیا سوشل جیوپیٹر نائن تھا اس میں تو سوشل ایکٹیوٹیز جہاں پہ بہت بڑھیں گے آپ کی نئی نئی دوستیاں بنیں گے نئے نئے لوگوں سے رابطہ ہوگا فوراں نائن تھا اس سے تو غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کی ایک ایک بہت بڑھ جائے گی آپ آپ کے نئے دوست بنیں گے سوشل گیٹ سفر باہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو باہر میں آپ کا امپریشن ایک اچھا بندے کا ملے گا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے کتنا ملنس سال تو آپ کی سچی بات آپ کی امپورٹنس کا سال ہے تو سوشل آپ کی قد و کارٹ میں بہت اضافہ ہوگا آپ بہت اچھے ہوں گے لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کی ہیلپ کریں گے لوگوں کے ساتھ پیاروں محبت سے ڈیل کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں سے دعائیں لیتے ہوئے اس سال نظر آتے ہیں بزنس بزنس آپ کا میں نے بتا دیا ہے بزنس چار چاند چار چاند بزنس کے آپ کی رنگ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فیدہ ہوا جس چیز میں بھی جائیں گے مشترکہ کاروبار ماں سوائے ایک دو مینے میں نے جو بتائیں اس میں آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی یا پیسے نہیں پسانے باقی اوورال آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہے شادی بھی طے ہیں انہیں چانس پورے ہیں کیونکہ سن آپ کا مضبوط ہو رہا تو لہذا اس ساگنن کی شادی نہیں تو شادیاں بھی ہو جائیں گی بس آخر پہ میں اب کنکلوڈ کر دوں کہ بڑھے حرصے بعد لیو ایک اچھا سال آیا اس کو تعمل سے گزاریے گا اس کو غصے سے نہ گزاریے گا اس کے ایڈوانٹیجز لیجیے گا اس کا فیدہ اٹھائیے گا اگر خواتین کے لیے بچیوں کو لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا گٹنیس سے باہر نکلیے گا اگر آپ کی میہیں بیوی کی لڑائی ہوئی تو صلاح کر لیے گا تیسرے بندے کو مات ڈالیے گا واپس گھر جائیں ہنسی زندگی گزاریں اول تو آپ کا آپ کو خود آ کے آپ کو منتیں کر کے آپ کو پیار محبت سے واپس لے جائے گا اگر آپ نے ڈیوورس فائل کی ہوئی ہے خلا پلائی کی تو واپس لے لیجیے گا اس میں بتا دیں اس سال آپ کی ڈیوورس ہوتی نظر نہیں آتی تو اس لیے ادا کے لیے یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں اس سے پہلے کہ میں اور آپ کو نصیتیں شروع کر دوں تو میں لیو کے لیے تو میں ایک گھنٹہ اور بول سکتا اگلے اگلے پروریم میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے آپ کے کمانڈز کا انتظار لیجئے گا اللہ حافظ موسیقی